میں ہوں آلیا نازکی آج سیربین کا اہم موضوع ہے پاکستان کی فوج نے ملک کو درپیش معاشی صورتحال کی وجہ سے اپنے بجٹ میں کمی کا اعلان کیا ہے وزیراعظم کی جانب سے فوج کی فیصلے کا خیر مقدم ہم جائز رلیں گے کہ پاکستانی فوج کا یہ فیصلہ کتنا اہم ہے اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے سودان میں عوامی احتجاج شدت اختیار کر گیا فوج کے ساتھ جھڑپوں میں سو سے زیادہ لوگ ہلاک فوج نے غیر مشروط مذاکرات کی پیشکش کی لیکن اپوزیشن نے اسے مسترد کر دیا اور دیکھئے گا کہ بلتستان میں عید کے موقع پر پکایا جانے والے مشہور کھانے ازوک کی خاص بات کیا ہے آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پاکستانی فوج کی جانب سے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں رزاکارانہ طور پر کمی کا اعلان کیا گیا ہے ملک کی قراب معاشی صورتحال کی وجہ سے اس فیصلے کو اہم سمجھا جا رہا ہے سٹاک ہوم انٹرناشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال کے بجٹ میں دفاع کیلئے گیارہ سو ارب روپے رکھے گئے تھے جو مجموعی ملکی پیداباریا جی ڈی پی کا چار فیصد ہے گلوبل فائر پاور انڈیکس کے مطابق افواج پاکستان کے تمام ملازمین کی مجموعی تعداد نو لاکھ انیس ہزار ہے جبکہ دنیا کی طاقتور ترین افواج کی فہرست میں پاکستانی فوج کا نمبر ست روہ ہے اور سٹاک ہوم انٹرناشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق دوہزار اٹھارہ میں فوجی اخراجات کے اعتبار سے عالمی سطح پر پاکستان کا نمبر بیس ماں تھا اس اعلان کے بعد پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹر پر لکھا کہ ہماری قومی سلامتی کو درپیش چالنجز کے باوجود افواج پاکستان کا آئندہ مالی سال کے دفاعی اخراجات میں رضاکارانہ کمی کا فیصلہ قابل تحسین ہے اس بچت کے نتیجے میں میسر آنے والا سرمایہ، خیبر پختونخواہ میں زم ہونے والے قبائلی ازلا اور بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں سرف کیا جائے گا ایک اور ٹویٹر صارف دیدار کریم نے بھی ٹویٹ کی انہوں نے لکھا کہ یہ پاکستانی فوج کی طرف سے ایک مصبت قدم ہے اور ایسا کرنا وقت کی ضرورت تھی اچھا ہوا کہ فوج نے خود ایسا کیا جنرل باجبہ بہت محتاط اور سمجھتار ہیں فوج کی طرف سے دفاعی بجٹ میں کمی کا یہ فیصلہ پاکستان کی موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال کے تناظر میں کتنا اہم ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے بزری سکائپ ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں نامنگار آصف فاروقی آصف سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ دفاعی بجٹ میں کٹوتی کا یہ فیصلہ کتنا اہم ہے اور کیوں اہم ہے دیکھیں علیہ سب سے پہلی جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ فوج کی طرف سے اپنے دفاعی بجٹ میں کمی یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستانی معیشت کتنی مشکل صورتحال سے دوچار ہے اس سے پہلے بھی پاکستانی معیشت بہرانوں سے گزرتی رہی ہے پچھلے بیس سال میں تیس سال میں لیکن ایسا ہم نے کبھی نہیں سنا کہ فوج نے خود سے کہا ہو کہ وہ اپنی اخراجات میں کمی کرے گی دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی فوج کی طرف سے رضاکارانہ طور پر یہ پیشکچ کی گئی ہے جس سے یہ لگتا یہی ہے کہ فوج اور حکومت کے درمیان اس معاملے پر بات چیز چل رہی تھی فوج ہمیشہ سے ایک اہم سٹیک ہولڈر رہی ہے پاکستانی ایکانومی میں اور وہ اس پہ بات کرتے رہے ہیں نواز شریف کی گورنمنٹ میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ پبلیکلی انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا لیکن اس وقت انہوں نے براہراست حکومت سے بات کی ہے اور انہوں تک اپنی ظاہرہ تشویش پہنچائی ہوگی اور اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے مشترکہ کوشش کی جا رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کی تفصیل کچھ سامنے آئی ہے کہ کتنا بجٹ کم ہوگا اور اس سے ملکی اخراجات میں کتنی کمی آئے گی دیکھیں یہ جو پاکستانی دفاعی بجٹ ہے یہ کافی کامپلیکیٹڈ معاملہ ہے اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے ہم لوگ جو کئی سالوں سے بجٹ کور کر رہے ہیں وہ بھی بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے اندازہ لگایا جائے کہ دفاعی بجٹ کتنا تھا اور اس میں سے کتنا خرچ ہوا لیکن اس کی جو سیری سی بات ہے وہ یہ ہے کہ فر ایکزامپل جو اس میں فوج کا کہنا ہے کہ وہ دفاعی بجٹ میں کمی نہیں کر رہی ہو سکتا ہے اس کا کوئی بہت ڈائریکٹ ایمپیکٹ نہ ہو کیونکہ ابھی تک اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی ہے کہ کتنا کم کیا جائے گا اور آیا کہ ریئر ٹرمز میں کم کیا بھی جائے گا یا نہیں کیونکہ پچھلے دس سال سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ فوج یہ کہتی ہے کہ اس کا بجٹ بڑھ نہیں رہا ہے یعنی کہ وہ افراتِ ذر کے مطابق بڑھ نہیں رہا ہے حالانکہ اس میں جتنی افراتِ ذر میں اضافہ ہوتا ہے ہوتا ہے اضافہ ہو رہا ہے تو این ممکن ہے کہ اس دفعہ وہ کہیں کہ ہم اضافہ نہیں کر رہے افراتِ ذر کے مطابق اور اس میں ایکچول ٹرمز میں کمی شاید نہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس بارے میں کچھ بتایا گیا ہے کہ کس مد میں اخراجات کم کیا جائیں گے اگر اخراجات کم کرنے کی بات ہو رہی ہے تو بری فوج کے سربراہ نے آج لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا جہاں پہ انہوں نے اپنی فارمیشنز جو تھی اگلے مورچوں میں ان کے ساتھ عید گزاری اور انہوں نے وہاں پہ جواناؤں سے دو باتیں کی ہیں ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کٹوتی کے نتیجے میں جوانوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ کم نہیں ہوگا جسے شاید ان کی مراد یہ تھی کہ تنخواہیں کم نہیں ہوں گی اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستانی فوج کی جو ضروریات ہیں جو اسلے کی ضروریات ہیں یا جو باقی ضروریات ہیں ان پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اس سے لگتا یہی ہے کہ جو ایڈمیسٹریٹیو کاسٹ ہے یا وہ اس طرح کے اخراجات جو ہیں ان پر شاید کچھ کمی کی جائے اگر تو کوئی ریئل ٹرمز میں کمی کی جاتی ہے اسلام آباد سے آصف فاروقی ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ ہمارے فیس بک پیج پر آئیں وہاں آپ کو ویجو ریپورٹس تدزیہ اور اہم خبریں سب ملیں گے پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیں ٹوٹر اور انسٹیگرام پر فالو کریں ہمارا ہینڈل ہے ایٹ بی بی سی اردو سودان میں فوج کی جانب سے اپوزیشن گروپ سے مذاکرات ختم کرنے کے فیصلے کے ایک دن بعد آج فوج نے کہا ہے کہ وہ غیر مشروط باتشیت کے لیے تیار ہے حالانکہ اس بے اختلاف کی جماعتوں نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا ہے اور مسئلے کے حل کے لیے عالمی مداخلت کی اپیل کی ہے اپوزیشن جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ فوج کے ساتھ جھرپوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد سو تک پہنچ گئی ہے دیکھئے کیاثرین بیار روہنگا کی رپورٹ جسے پیش کر رہی ہیں خدیج عارف سودان کی سیکیورٹی فورسز اپنے ہی عوام کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں اس بے اختلاف کی گروپوں کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کے بعد بندوقوں سے لے سی سیکیورٹی فورسز یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ طاقتور کون ہیں اس طرح کی بیشتر تیناتیوں کو خوفزدہ اینشاہدین نے خفیہ طریقے سے فلم بند کیا ہے لوگوں کا ایک جگہ اکھٹا ہونا ملٹری حکام کے لیے قطرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے یہاں تک کہ عید کی نماز پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے دنیا کے تمام مسلمان ممالک میں عید الفطر سب سے اہم تیوار ہوتا ہے لیکن یہاں گلیاں ویران پڑی ہیں لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے نکل نہیں رہیں خرطوم میں نظام زندگی مفلوج ہو گیا ہے سودان میں دو ماہ قبل جب فوج نے اختدار سنبھالا تھا تو اس نے کہا تھا کہ وہ عوام کے ساتھ ہیں انہوں نے اختدار سویلین حکومت کو منتقل کرنے سے متعلق باتچیت شروع کر دی تھی اور تین سال میں انتخابات کرانے پر اتفاق کر لیا تھا لیکن کل انہوں نے یہ سارے وعدے توڑ دیئے ملٹری کاؤنسل نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپوزیشن سے مذاکرات ختم کر دے گی اور نو مہینے کے اندر اندر انتخابات کرائے جائیں گے لیکن بعض لوگوں نے سڑکوں پر اترنے کی ہمت دکھائی ہے اور دسمبر میں شروع ہونے والے اس احتجاج کو جاری رکھنے کا عظم کیا ہوا ہے جس کے بعد صدر عمر البشیر کو اختیار چھوڑنا پڑا تھا ہمیں لگتا ہے کہ اب معاملہ سوڈان کے عوام کے ہاتھوں میں ہے وہ اپنے اتجاج اور ہرطالوں میں کامیاب ہو رہے ہیں کچھ بھی ہو لیکن موجودہ نظام ناکام ہو کر رہے گا مظاہری شہر کے مرکز سے دور چھوٹی چھوٹی گلیوں اور سڑکوں پر جمع ہو رہے ہیں اور سیکیورگی فورسز کا سامنا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں یہاں لندن کی چند مقبول ترین انجین ریسٹرانٹس میں سے ایک ٹارچیلنگ ایکسپریس میں آپ کو گھر جیسا کھانا ملے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کھانا بنانے والی خواتین پروفیشنلی ٹرینڈ نہیں ہیں یہ خواتین اس سے قبل یورپی خاندانوں کے بچوں کے لیے بہت اور آیا کام کیا کرتی تھی آج ان کے ریسٹرانٹ میں ریزرویشن کے لیے لائن لگی رہتی ہے ہمارے ساتھی سمرہ فاطمہ نے ریسٹرانٹ کی بانی آسمہ خان سے ملاقات کی اور معلوم کیا کہ اس ریسٹرانٹ نے ان کی اور یہاں کام کرنے والی خواتین کی زندگی کس طرح متعاصل کی ہے کوئی کوئی کلچرز میں تو جب بچہ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ اپنے بچے کا نام لے لیتے ہیں اکبر کی ماں بن جاتی ہے میرا نام کا کیا ہوتا ہے؟ ہواوی آپ کا نام بھی مت جاتا ہے آپ کا ایدنٹی میں مت جاتا ہے ہم من تقول کہ ماں بن نا یا بہو بن نا یا کچھ یہاں کچھ this is not nice this is a very big gift from Allah but Allah has not made you to crawl اپنے گھٹنوں میں you don't you not supposed to live i call it as second innings ہمارے انسائل ہوتا ہے جو بچوں کا ہس بھن کا شادي کریار 30s and 40s اس طرح ہی گزر جاتا ہے یہ سب میں اتنے مسروف ہوتے ہیں کہ we don't actually understand that یہ میں لائف میں کیا کرنا چاہتی ہوں تو اب ناؤ I found my muxرد in life میں سب کو کہتے ہوں your story doesn't end here وہ ہمارے ہاں کہتے نا picture آبی ختم نہیں ہے مجھے شوق تھا رسٹورن کھولنے کا تو جب میرے بچے تے گھر پہ I used to try to do catering so میں پورا کھانا بنا کے I used to carry it myself اکیلا and deliver it a lot of people say اتنے میں تو ہم لو کھانا بنا دیں گے تو میں it was so tough I remember مجھے سنو میں 25 people کا food I used to carry in a backpack and a trolley پسلتے پسلتے اتنے کھانا لے I was so terrified مجھے گرنے کا در نہیں تھا کھانا گرنے کا در تھا کھانا گرنے کا در تھا کھانا گرنے کا در تھا میں کیا کروں گی and کبھی کبھی you know آسو آتے تھی because just the exhaustion but میں I was determined that from this will come something دوستی دوستی میں when I started doing supper clubs they said you know we'll help you ان کو شوق تھا کھانے کا پکانے کا but کھانے کے لئے بہت شوق تھے and جس طرح ہم لوگ ٹیم کے طرح کام کرتے ہیں یہ تو ہمارے tradition ہے جب ہم لوگ سب خالہ سب مل کے کھانا بناتے ہیں تو لیکن لیکن چنی سب کو ہم اطلاق کرنے والدک سے کچھ پاس آخری کنک کو لگتا ہے وہ لوگوں سے کچھ پاس نہیں ہوں اور سکتا ہے لیکن نہیں دکھر کوئر سکتا ہے اورفعلی شکریہ مرحلیڈتا ہے ملک کرنے ہوں نہیں دکھر ملک کرنے ہوں اور ملک کرنے ہوں и کاری کرنے ہماریے جو تمام کرنے وقت کو筏 ہے تو اس مطلبی میں ہے کہ ہماری ستوری کیا نیدو ختم ہے مجھے دلات پیدا کیوں کہ ہمارے پر انکس چاری مزید ہیا؟ ہمارے انکس چاری مزید ہوا نہیں ہے ہمارے انکس چاری ممکلوں میں رہا ہوا ہے میں شکریہ ہمارے کارا اور ہمارے حصہ علیہ وقت ہوا ہے لیکن اب ہمارے پورا کھلوں کی جس طرح ہوتا ہے کہ ڈیانی کسیر ختم رکھزت مجھے تو انکہاں ہے کہ میں یہ بہتا ہے کہ ایک ہمارے پورا جانس نے موانا ہے تاجیلنگ ایکسپریس کی آسمہ خان سے سمرہ فاطمہ نے بات کی سیربین میں آگے چل کر آپ کی ملاقات کراتے ہیں کچھ نوجوان فلم سازوں سے اور پوچھتے ہیں کہ پاکستانی ڈراموں کی طرح پاکستانی فلمیں کامیاب کیوں نہیں ہوتی بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی فلم سازی اور فلم بینی کی تاریخ تو ایک صدی سے بھی پرانی ہے کچھ ممالک اس فن میں پہلے ہی بہت آگے نکل گئے ہیں مگر بعض ممالک اب بھی اس فن میں کمال حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستانی فلموں کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے جہاں گینی چنی فلمیں ہی شہرت حاصل کر پاتی ہیں ہمارے ساتھی موسیٰ یاوری کچھ نوجوان فلم سازوں سے ملے اور ان سے پوچھا کی کیا وجہ ہے کہ ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کی طرح پاکستانی فلمیں لوگوں کا دل نہیں جیت پاتی کیونکہ وہی بات ہے اریجنل نہیں ہے ہم وہی چیزیں فالو کر رہے ہیں جو ہماری آرڈینس ٹرین ہوئی دیکھنے کے لیے ہال ہالی ووڈ کی فلمز کا ایکسپوزر ہر کسی کو ہے بولی ووڈ کی فلمز ہر کوئی دیکھ رہے ہیں سب کو پتا ہے اور آپ وہی چیز اپنے لوکل ورجن میں بنا رہے ہیں جو کہ اب ان کی طرح اتنے ویلوکیپ نہیں ہیں اور ان کے لیول کی نہیں بنا سکتے یار میرا خیال میں تھوڑی سی لیکھ اریجنالیٹی ہے کہ سکتے ہیں میرا خیال میں سکرپٹ I think the lack of respect for the craft پاکستان میں چیز ہے کہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ یار ایک سرٹن ایج پہ آپ جاؤ گے آپ چالیس سال کے ہوگے تو آپ ایکوپٹ ہو اب آپ اتنے اس کابل ہو کہ آپ ایک چیز کر سکتے ہو لیکن اب دنیا میں یہ نہیں ہو رہا اب اٹھارہ سال کے لڑکا کالیج سے نکل گے ایک فلم بنا کے آسکر جیت کے وہ کر لیتا ہے بات پاکستان میں یہ چیز چینج ہو نی ہے ابھی تک وہی ڈیریکٹرز ہیں جو پرانے وہ ٹی وی کے وہ کر رہے تھے اب انہی کو دیں گے لوگ انہی پہ ٹرسٹ کریں گے کہ ہاں یہی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ کرتے ہوئے ہا رہے ہیں کوئی نیا بند آگے ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی دراما یہ جیسے بھی ہیں وہ ایک اوریجنل اور لویل ٹو ہمارے کلچر سٹوریز ریلیٹیبل بنا لیتے ہیں جس جو ایک اگر آپ انٹرنیشنل آردینس کے پرسپیکٹر سے دیکھیں انڈیان آردینس کے پر ایک پریش ٹیز ہوتی ہے جو کہ فلس میں نہیں ہے ابھی فلس میں ہم وہی کہانیاں بنا رہے ہیں جو اوریڈی ہم سن چکے ہیں دیکھ چکے ہیں اب انڈیان ڈرامے کیوں نہیں چل رہے کیونکہ ایک بندہ پانچ ہزار کروڑ کہہ رہا ہے تو پانچ ہزار کروڑ سے کون ریلیٹ کرے گا کوئی بھی نہیں سکتا نا تو پاکستانی ڈرامے ہی ہیں جو پھر انڈیا میں بھی چلیں گے جو یہاں پہ بھی چلیں گے تو چھوٹے شہروں پہ بھی آپ کا ایک سرواہ اگر کھول جائے اگر ہر چھوٹے شہر پہ آپ کا ایک سرواہ اگر کھول جائے اور تم کہہ رہے کہ گورنمنٹ کھولے آج کلکہ جو دور جو پاکستان کو ہر طرف سے پیسے ہی چاہیے سب پیسے ہی دونے کے لئے لگی ہوئے گورنمنٹ تو اس سے اچھی انڈیسٹری میں رہے نہیں خیال کوئی ہوگی جو آپ کو پیسہ بنا کے دے سکتے ہیں پارٹ فرم ٹوریزم بہتے ہیں ٹوریزم سے بھی زیادہ ہے ٹوریزم کا بھی ایک سیزن ہے نا اس کا کوئی سیزن نہیں ہے آپ پورا سال اس سے کم آسکتے ہیں تازہ ترین خبروں کے لئے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آسکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تدزیہ، تفسرے، تصویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتا ہے bbc.com forward slash urdu پاکستان کے شمالی علاقے گلد گلد بلتستان کے بلتستان ڈیویجن میں بسنے والی بلتی قوم طببتی نسل سے تعلق رکھتی ہے ان کی اپنی الگ ثقافت ہے اور یہاں مختلف قسم کے مقامی کھانے بنایا جاتے ہیں بلتستان میں عید الفطر اور خوشی کے موقعوں پر گھروں میں خصوصی طور پر گھر کی خواتین بلتستان کا سب سے مشہور کھانا ازوک بناتی ہیں عید کے موقع پر تو بلتستان کی تقریباً ہر گھر میں ازوک خصوصی طور بنتا ہے سکردو سے ہمارے ساتھ ہی موسیٰ چلونکھا کی رپورٹ دیکھیں بلتستان کی مشہور دش ازوک کو ہمارے یہاں بلتستان کے لوگ چاہے وہ بچے ہو بوڑے ہو ساڑے بڑے شوخ سے کھاتے ہیں مخصوص طور پر کشمیری چاہے کے ساتھ بڑے شوخ سے کھاتے ہیں میرا نام فاطمہ کنیس ہے اور میرا تعلق سکردو سے ہے ازوک بنانے کے لیے گندمکارٹا سوڈا، نمک، انڈے، گی، تھوڑا سا لسی اور خشک دودھ اس کو آٹے میں ڈالنے کے بعد نیم گرم پانی میں گھندا جاتا ہے گھننے کے بعد آٹے کا ڈو بنائے ڈو کو 15 سے 20 مرد کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس میں تھوڑا سا خمیر پیدا ہو اس کے بعد اس کے پیڑے بنا کے اس کو ازوک کی شکل دی جاتی ہے اس کے بعد کڑائی میں تیل ڈال کے تیل کو گرم کرے اور ازوک کو اس میں پکاتے ہیں اس کو بنانے کے لیے دو سے تین خواتین کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کو تیار کرنے کے بعد آپ ہفتہ دس دن تک آرام سے استعمال کر سکتے ہیں آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہانڈل ہے آج سیربین میں اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گی تب تک ہماری ویب سائٹ bbc.com forward slash urdu دیکھتے رہیے آلے ناس کی کوئی جہاں سے دیکھیں